ڈراما سیریل داؤ کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ نمبر 83 میں کیا ہونے والا ہے جانئے اس ویڈیو میں چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ 83 ڈراما سیریل داؤ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب ناصر اور کھڑے ہوں گے آسم تو آسم ناصر کو بولے گا اپنی بہن کو سولی پرٹگا نہیں دیکھ سکتا ہوں جس پر آگے سے ناصر کہتا ہے کہ اس صورتحال میں میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں آپ جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں جس پر کہتا ہے آسم ٹھیک ہے میں فیصلہ کر چکا ہوں جس پر ساتھ میں آ جاتا ہے اوپر سے علیان اور کہتا ہے میں بھی ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں اس کے لئے پہلے مجھے سنبل سے ملنا ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس پر آسم رضا مندی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ملو سنبل سے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب بات کرے گی نیہا سنبل سے کہ ایسے رشتے میں بندے رہنے صرف کیا فائدہ تعلق صرف کاغذ کا ہو کیا کروں میں جا کر کہوں اس کو کہ مجھے چھوڑ دیں یہ آگے سے سنبل بولتی ہے نیا کو کہ میں تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس سے جا کے طلاق ماغلے ایسا نہیں ہوگا تو در آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب آئے گا اس کا بھائی اور کہہے گا سنبل سے کہ تم سے ملنا چاہتا ہے علیان فیصلے کا وقت آ گیا ہے علیان تم سے میاد کرنا چاہتا ہے جس پر صاف انکار کر دیتی ہے اس کو ملنے سے جی ہاں صاف انکار کر دیتی ہے سنبل ملنے سے اور کہتی ہے کہ میں نے علیان سے نہیں ملنا ادھر کہتا ہے اس کا بھائی پاسن سنبل میں تمہیں کمزور نہیں بہت مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں تم جو ہو مضبوطی سے کھڑی رہو جو کچھ بھی آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے علیان بولتا ہے جب وہ آتا ہے تو علماؤس کو کہ جو کچھ بھی آپ کے بیٹی کے ساتھ ہوا ہے اس کی ذمہ دار آپ ہیں جس پر علماظ غصے میں آ جاتی ہے اور بولتی ہے علیان کو میں اپنی بیٹی کی زمین کا فیصلہ آج کروا کر ہی دم لوں گی دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب علماظ جو ہے وہ وکیل کے پاس جائے گی اور اس کو کہے گی کہ تم نے میرا کام نہیں کیا کام نہیں کی ہوا تو سیدھے سیدھا مجھے بولو کام نہیں کر سکے اور جو میں نے پیسے تم کو دیں ہیں وہ مجھے واپس کر دوں جس پر وکیل بولتا ہے کہ کون سے پیسے جس پر کہتا ہے اس کو علماظ کہ وہی پیسے جو میں نے اپنے زیور بیج کر تمہیں دیئے تھے جس پر وکیل صاحب کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی پیسے نہیں میرے پاس جس پر وہ کرتی ہے کہ مجھے میرے پیسے واپس کرو کیا آپ نے مجھے پیسے دیئے تھے وکیل اس طرح سے انداز کرنے لگتا ہے کہ آپ نے تو مجھے کچھ پیسے دیئے ہی نہیں تھے وہ در آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب سنبل انکار نہیں کرے گی اور اس کو آلی بولے گا کہ میرے ساتھ گھر چلو تو وہ اس کے ساتھ گھر چل پڑی گی ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب علیان سنبل سے معافی مانگی گا اور گھر واپس جانے کا بولے گا تو اس پر سنبل بھی چلی جائے گی خوشی خوشی علیان کے پاس ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب اس پر علماث لٹکر خر سے نکل پڑے گی جس پر اس کے بیٹا اس کو بنانے کیلئے جائے گا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ بات جانتا بھی ہوں اور مانتا بھی ہوں کہ آپ بہت بڑا فرض ہیں میری مجھ پر اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ پلیس چلیں میرے ساتھ مان جائیں میری بات جس پر کہتے ہیں اس کی ماں یعنی کہ علماث تم میرے یقین ہو لیکن مجھے تم پر یقین تھا لیکن نہاں پر تو مجھے کبھی بھی بروسہ نہیں تھا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا اب میں کسی صورت بھی نہیں جاؤں گی جب آسم کا خوب منانے کے بعد بھی نہیں جاتی تو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ کیا ہوا جس پر آسم بولتا ہے کہ محمد نہیں آئی میں مناؤں گا ان کو منتیں کروں گا ان کی ایسا کیسے وہ چھوڑ کر چلا جاؤں امی ہے وہ میری جس پر آسم کو نہیں ہاں بولتی ہے کہ آپ امبر کو کہنا کہ وہ اس کو منائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا علماث مان جائے گی اپنے بیٹے کی بات یا نہیں کمنٹ میں ضرور لکھئے گا